بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سادیہ بارڈ فرام فنٹیسٹک فور ایکس میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فور ایکس ٹریڈنگ میں لوس ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر ٹریڈنگ سیکھے بغیر کسی نالج کے بغیر کسی لوجک کے ٹریڈ کرنا جس کا ریزلٹ لوس زیرو ہی ہوگا یا پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فور ایکس ٹریڈنگ چھوڑ دی ہے کیونکہ لوس ہوا ہے زیادہ تر جو نیو ہوتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں جو اس فیلڈ میں نیو آتے ہیں تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو فور ایکس کو ایزا بزنس لے کر چلنا ہوگا گیم کے طور پر نہیں گیم کے طور پر ایسے لے کر چلتے ہیں کہ چھوٹے سے اکاؤنٹ پر بڑی لارس لگا دیتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا جس کی وجہ سے یا تو ان کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے یا تو وہ پھر مکمل طور پر نقصان کا سامنا کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کو آپ ایزا بزنس ایسے لے کر چل سکتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ چھوٹی سی امونٹ بھی یوز کریں بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ منی منیمنٹ کر کے اس کا یوز کریں اس بزنس میں آپ کو لمبا ویٹ نہیں کرنا پڑتا اس میں فوراں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ آپ کی فیور میں ہے یا پھر آپ کی اگینسٹ اس طرح آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس فائدے کو ایول کرتے ہیں یا پھر نہیں آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو فوراں مل جائے آپ ہمیں فیس بوک ووٹس ایپ ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام ہر جگہ فالو کر سکتے ہیں آپ ہمارے بروکر کے ساتھ ریل ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد ہمیں ورسک کریں ہم آپ کو اپنے وی آئی پی گروپ میں ایٹ کریں گے جہاں آپ فری سیگنلز اور ہر طرح کی اپ ڈیٹ رسیب کریں گے وہ بھی بلکل فری ان سب کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو فور ایکس ٹریڈنگ میں لوس کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو بہت مفید ثابت ہوگی فور ایکس ٹریڈنگ میں جو لوگ لوس کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں اس بات کو ڈسکس کریں گے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فور ایکس ٹریڈنگ میں لوگ اس وجہ سے بھی لوس کرتے ہیں جب ان کو پرافٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی چھوٹی لوٹ یوز کرنے سے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس انٹری کو وہ ڈبل کر دیں گے تو ان کا ڈبل منافع ڈبل پروفٹ ہو جائے گا فوریکس ٹریڈی میں لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نقصان کو فیس کرتے ہیں اور جب لالچ میں آ کر لوٹ سائز بڑی کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ ڈبل ہوگا تو اس وقت مارکٹ انپریڈکٹیبل موف کرتی ہے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے اس لئے اس چیز کو کور کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ پروپر منی مینجمنٹ کو فولو کریں جب منی مینجمنٹ کے ساتھ پروپر کام کریں گے تو ان کے نقصان ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے اور پروفٹ کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں گے لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ فوریکس میں لالچ میں آ جائیں گے تو آپ کبھی بھی اچھے طریقے سے اس میں پروفٹ نہیں کر سکیں گے تو کیسے آپ اپنے اکاؤنٹ پر منی مینجمنٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ پروپر منی مینجمنٹ کے ساتھ کام کر کے ڈیلی بیس پر پروفٹ لے سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کر دیں تاکہ انفرمیشن سب تک چلی جائے ون ریشو تھری کے حساب سے کام کریں ایک پر اپنا رسک رکھیں اور تھری پر اپنا ریوارڈ رکھیں سب سے پہلے چیز آپ کو لار سائز کیا چوز کرنا ہے دوسری چیز سل او ٹی پی کہاں کہاں رکھنا ہے تیسری چیز رسک ریوارڈ ریشو کو ضرور ڈیفائن کریں اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے مارکٹ میں کب ٹریڈ کرنی ہے اور کب ٹریڈ نہیں کرنی تو پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائم پر ٹریڈ کرنی چاہیے تو اگر آپ نے اس فیلڈ میں سٹارٹ لیا ہے اور آپ آپ مارکٹ کو نہیں سمجھتے آپ منی مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نیوز کو آوائٹ کریں کیونکہ نیوز میں سم ٹائمز انپریکڈکٹیبل موو نیوز ہوتی ہیں موو ہوتی ہیں کافی بڑی موومنٹ ہوتی ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ چھوٹا ہے ابھی آپ نے سٹارٹ لیا ہے تو بہت سے چانسیز ہیں کہ اگر مارکٹ آکے اگینسٹ موو کرتی ہے تو آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لیے نیو لوگ نیوز کو آوائٹ کریں اور اگر آپ کافی اکسپیرینسٹ ہیں نیوز ٹریڈ کرنی آگئی ہے تو پھر آپ نیوز ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ مارکٹ کس ٹرینڈ میں موو کر رہی ہے کنسولیڈیشن موڈ میں نہ ہو مارکٹ لوز سے لور بنا رہی ہو ہائی سے ہائیر بنا رہی ہو آپ ٹرینڈ میں ہو یا پھر سیل ٹرینڈ میں ہو تب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے کنسولیڈیشن پیریڈ میں آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ جس پیر پر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اس ٹائم اس پیر پر کوئی نیوز نہ ہو پہلی بات تو یہی ہے کہ جب آپ پروپر ٹریڈنگ کریں تو سب سے پہلے صبح اٹھ کر نیوز کو ضرور واج کریں اب بات آتی ہے کہ اب آپ نے کس ٹریڈ پر کس ٹرینڈ پر ٹریڈ کرنی ہے جس پیر پر بھی آپ ٹریڈ کریں اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس ٹائم اس پیر کا سیشن اوپن ہے سیشن پر آلڈیو ویڈیو بن چکی ہے چینل میں مجود ہے آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور واج کریں مارکٹ ٹرینڈ میں موف کر رہی ہے سائیڈ بے نہ ہو اس طرح سے آپ اپنے لاؤز کو کم سے کم اور پرافٹ کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیسے اپنے لاؤڈ سائز کو ڈیفائن کرنا ہے لاؤڈ کے حساب سے فرض کریں کہ اگر آپ کا ہنڈرڈ ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو اس کی لاؤڈ سائز 0.01 لاؤڈ سائز یوز کرنی ہوگی اور اس طرح اگر 200 ڈالر کا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے لیے 0.02 لاؤڈ سائز یوز کرنی ہے اس طرح آپ اس چارٹ کو خوب اور سے دیکھیں کہ اپنی لاؤڈ سائز کو یوز کریں اس طرح اگر آپ پراپر منی منیجمنٹ کے حساب سے اپنی لاؤڈز کو ڈیفائن کریں گے تو پھر اس طرح آپ کم سے کم نقصان کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کریں گے ویڈیو سمجھ میں نہ آئیں تو بیٹو کو بیٹو دیکھیں لاؤڈ سائز لاؤڈ سائز